مہترم سامعین و ناظرین سورہ قریش قرآن پاک کے اخیر والے پارہ یعنی تیسوے پارے میں موجود ہے اخیر کے دس سوروں میں سے ایک سورہ قریش بھی شامل ہے یعنی قرآن پاک کے جو آخری دس سورے ہیں ان دس سوروں میں سے ایک سورہ سورہ قریش ہے سورہ فیل یعنی علم طرح کیفہ کے سورے کے بعد یہ سورہ موجود ہے اور سورہ معون یعنی ارائیت اللذی یکدو بدین سے پہلے سورہ قریش موجود ہے سورہ قریش کی بے حساب فضیلتیں ہیں اس کی برکتیں بھی بے حساب ہیں لیکن یہاں پر ہم آپ کو وظیفے اور یہاں پر عمل کرنے کے طریقے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آخیر میں سورہ قریش کی تلاوت بھی کی جائے گی اس کو بھی آپ سماعت فرماتے چلیں سورہ قریش بے حساب چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور خاص کر کے سورہ قریش قرض میں جو ڈوبی ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اثر رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ سورہ قریش کو مالداری کے لیے یعنی غریبی مفلسی کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ قریش کو نظر بد سے بچنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ قریش پڑھنے سے دشمن اور عادہ جو کہ آپ کو تکلیح پہنچاتے ہیں جو آپ کے ساتھ شر کرتے ہیں ان کے دور ہونے کے لیے ان کے غائب ہونے کے لیے ان کی دشمنی ختم ہونے کے لئے بھی آپ سورہ خریش پڑھ سکتے ہیں تمام کے تمام میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ اس لئے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تمامی حضرات صحیح طریقے سے ان کو سماعت فرماتے رہیں تاپکہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے عمل اور وظیفہ کر سکیں محترم سامین اکرام سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ سورہ خریش مالدار ہونے کے لئے مفلسی اور غریبی سے بچنے کے لئے مفلسی اور غریبی کو دور کرنے کے لئے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو سورہ خریش کو آپ ہر دن ستر مرتبہ تلاوت کریں ہر دن ستر مرتبہ ایک وقت ہونی چاہیے ایک جگہ ہونی چاہیے اور اس جگہ پر بیٹھ کر ستر مرتبہ سورہ خریش پڑھنا ہے سورہ خریش یعنی لئیلافی خریشن کا جو سورہ ہے اس کو سورہ خریش کہا جاتا ہے اخیر میں اس کی تلاوت بھی ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو سکرین شورٹ بھی دیکھ جائے گا آپ کو سمجھ میں آئے جائے گا کہ سورہ خریش کس کو کہتے ہیں سورہ خریش کو آپ ہر دن ستر مرتبہ پڑھیں ہر دن پڑھنی ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کب تک پڑھنا ہے بلکہ ہر دن پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے لگے گا کیونکہ جب انسان سورہ خریش کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آنے شروع ہو جاتی ہے یعنی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر انسان مفلسی سے دور ہٹ جاتا ہے غریبی سے دور ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو غیبی خزانے سے خزانہ آتا فرماتا ہے جس کی وجہ سے انسان مالدار بن جاتا ہے محترم سامعین اکرام اب بات کرتے ہیں کہ سورہ خریش کو نظر بد کے لیے کس طرح سے پڑھا جائے تو جن بچوں کو یا بڑوں کو یا ماں باپ کو یا ان کے بچوں کو بھائی بہن کو کسی کو بھی نظر بد لگ جائے بری نظر لگ جاتی ہے پورشتہ داروں کی بھی بری نظر ہوتی ہے یا پھر پڑوسیوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے یا گاہوالوں کی نظر لگ جاتی ہے چاہے کسی کی بھی بری نظر لگ گئی ہو اور ایسا محسوس ہو رہا ہوں کہ نظر بری نظر لگ چکی ہے تو ایسی صورت میں صور قریش کو اپنے کھانوں پر دم کر کے پھر کھانا کھائیں یعنی ایک مرتبہ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں دسترخان میں تو ایک مرتبہ صور قریش یعنی لی الافی قریشین کا جو صورہ ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے کھانے میں پھوک دیا کریں دم کر دیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ نظرِ بد سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے اب بتائی جاتی ہے کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے دشمنوں کی عزاء اور دشمنوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ صور قریش کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں صور قریش کو ایک سو مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ کو پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ صور قریش پڑھنی ہے پہلے سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر سو مرتبہ صور قریش پڑھیں پھر آخیر میں سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالی آپ کی غیبی مدد اور غیبی حفاظت فرمائے گا محترم سامین اکرام اسی طرح اگر گھر میں کوئی دشواری تکلیف آگئی ہوں گھر کے معاملے میں یا اپنے بجنس کاروبار تجارت وغیرے کے معاملے میں کوئی پریشانی آگئی ہو تو تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں درود ابراہیمی جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ کو یہاں اسکرین میں دیکھ بھی رہا ہوگا تو درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھیں سب سے پہلے عوضباللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ قریش پڑھیں فورٹی ون مرتبہ فورٹی ون ٹائم سورہ قریش پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے جو بھی مشکلات ہوں گے اس کا حل جلد سے جلد نکل آئے گا یہ آپ کو اکیس دنوں تک ٹوئنٹی ون ڈیز تک اکیس دنوں تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے گھر میں جو دشواری تکلیف ہیں یا اپنے کاروبار میں یا بجنس میں یا کسی طرح کے تجارت میں جو بھی مشکلہ آئی ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گے اسی طرح حاملہ عورت اگر صبح و شام ایک تذبیح حمل کے شروع سے آخر تک پڑھے تو ڈیلیوری آسان ہوگی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں حاملہ عورت کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں تو وہ نہ پڑھے گھر کے جو بھی افراد پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ایک تذبیح یعنی کہ سو مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ آپ ایک دن میں پڑھیں اور اسی طرح جب تک کہ حمل ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی جو حاملہ عورت ہے تو بچہ پیدا ہوتے وقت کوئی بھی تکلیف کوئی بھی دشواری ان کو محسوس نہیں ہوگی اسی طرح اگر ایک سو ایک مرتبہ صرف ایک سو ایک مرتبہ گھر کے راشن میں سورہ قریش پڑھ کر راشن میں فوق دے جائے تو اس میں اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں آتی ہیں کبھی بھی ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ برکتیں ہوتی رہیں گی اسی طرح گھر سے بیماریوں کو دور کرنے کے لئے بھی آپ سورہ قریش تلاوت کر سکتے ہیں ہر دن سات مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اپنے گھر میں پھوک دیا کریں انشاءاللہ تعالی چاہے وہ آسمانی بلیات ہو زمینی بلیات ہو لوگوں کی طرف سے ہو یا شیعتین کی طرف سے ہو تمام کے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اسی طرح سفر کی حالت میں آپ سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں اس صورت کو سفر کی حالت میں پڑھنا خوف و حراس سے نجات دلاتا ہے اور آپ حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں اور حفاظت کے ساتھ گھر بھی واپس آ جائیں گے اگر سفر کے وقت آپ ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح جو بچہ ڈرتا ہے جس بچے کو ڈر لگتا ہے اس بچے کے اوپر سات دنوں تک روزانہ اکتالیس مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس پر فوق دیں اور کسی پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلائیں انشاءاللہ تعالی بچے کو ڈر لگنا ختم ہو جائے گا یعنی بچہ ڈرنا چھوڑ دے گا اس کے اوپر سے جو ڈر کے اثرات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اسی طرح اگر دکان میں زیادہ گاہک نہیں آتے ہوں دکان زیادہ نہ چلتا ہو تو اس سورت کو روزانہ صرف اکیس مرتبہ پڑھیں اور ہر دن اکیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد دکان میں بیٹھیں انشاءاللہ تعالی کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی اب یہاں پہ قرض میں قرض کے لئے بتا جاتا ہے کہ قرض میں آپ سورہ قریش کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں قرض میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سورہ قریش کو پڑھتے ہیں جو طریقہ بتا جائے گا تو اللہ تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا کوئی ذریعہ مہیہ فرمائے گا جس سے آپ کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے گا اور آپ قرض سے بریوززمہ ہو جائیں گے اس کے لئے بتا جاتی ہے کہ سورہ قریش ایک سو دس بار اکتالیس دن تک پڑھنا ہے ایک سو دس بار ہر دن پڑھنا ہے اور اکتالیس دن یعنی فورٹی ون ڈیز تک آپ کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد روزانہ بہتر مرتبے کا معمول بنا لینا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سو دس مرتبہ آپ کو ہر دن اکتالیس دنوں تک پڑھنا ہے اس کے بعد روزانہ سیونٹی ٹو یعنی بہتر مرتبہ معمول بلانینا ہے کہ ہمیشہ ہم سورہ قریش پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اکتالیس دنوں سے پہلے پہلے ہی کوئی ایسے ذریعہ مل جائے گا جس سے آپ کا قرضہ دور ہو جائے گا اسی طرح رزق کی مندش یا فاقہ کشی یا کسی اور طریقے کی جو غریبی کی حالت ہوتی ہے کمزوری کی حالت ہوتی ہے مالی حالت کے سبب جو کمزور ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی صرف سو مرتبہ سورہ قریش کو ہر دن پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی غیبی مدد سے آپ کی جو مالی حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ تعالی اس عمل کے وجہ سے آپ کو بے شمار دولتیں نصیب فرمائے گا جتنے بھی عمل بتائے گئے یہ تمام کے تمام نہایت ہی مجرب ہے اور تیز رفتار نتائج کے حامل ہیں یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے تمام تر جس مقصد سے پڑھتے ہیں وہ تمام تر مقصدیں کامیابی تک پہنچتی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ان عملوں کو کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی اس کی جو فضیلتیں ہیں آپ خود محسوس کریں گے اب سورہ قریش کی تلاوت سمعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتائی والصیف فلعبدوا رب هذا البیت اللذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم امید کرتا ہوں آپ سب ہی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوست احباب رشتدار اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو اس کی فضیلت معلوم ہو سکے اور جو وظیفہ کرنے کا طریقہ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ویڈیو کے انڈ سکرین یعنی آخری میں بھی دے دوں گا اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے طریقے آپ کو معلوم ہو جائیں گے پھر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے الویدہ اللہ حافظ